آتا ہوا دکھ رہا ہے فیلحال ڈی سی بی بینک میں لیکن آپ کے سامنے ایک بریکنگ نیوز چلتی ہوئی آئی او سی کے نتیجے آتے ہوئے دکھ رہے ہیں آٹھ ہزار سات سو اکیاسی کروڑ کا یہاں پر منافع ہے اور پول تھا لگ بک ستاون سو اکتالیس کروڑ تو بہت زبردست آؤٹ پرفارمنس ریونیو دیکھیں ٹاپ لائن ایک لاکھ چوبیس ہزار کروڑ تو آپ نے آئی او سی کو چوتھی تمائے میں کماتے ہوئے دیکھا ہے اور ریونیو جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تھی لگ بک ایک لاکھ بیس ہزار کروڑ تو ٹھیک ٹاک ریونیو پر لیکن بہت ہی زبردست بیٹ آپ کو آتی ہوئی دکھ رہی ہے فیلحال نیٹ پروفٹ پر ستاسی سو اکیاسی کروڑ مارجنز کی طرف دھیان دیتے ہیں یہاں پر ایبیٹا مارجن ہے دس تشملب نو پرتیشت جو کی پول کے انسار ہونی چاہیے تھی آٹھ تشملب پانچ پرتیشت تو یوں سمجھئے کی دو سو بیسس پوائنٹس کا موو آپ آئی او سی میں آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایبیٹا آپ کو بڑھتی ہوئی دکھی ہے لگ بک تیرہ ہزار پانچ سو ایک کروڑ اور اس کا انمان تھا دس ہزار کروڑ تو سارے آنکڑوں پر بہت ہی زبردست بیٹ اور پرائیس آپ کے سامنے ایک سو آٹھ ساٹھ یہ دوڑ دا ہے چندن تپڑیہ صاحب اس کو پکڑتے ہوئے دکھیں گے چندن جی ایک سو آٹھ ساٹھ بتائیے کیا کرنا ہے آئی او سی پر نتیجے شاندار بلکل دیکھیں آئی او سی کے ہم جکر کر رہے تھے ویرو نے ڈسکس بھی کیا اس کے بارے میں تو جس آپ سے نتیجہ آئے ہیں اور پرائیس اولیڈی پوزیٹیو سیٹ اپ میں تیار ہو رہا ہے ایک سو چھے کے آس پاس کے امیڈیٹ سپورٹ رہیں گے ایک سو تیرہ چکدہ تک کے لیول رہیں گے ہم نے ایک سو ساتھ کی کوڑ لینے کی بات کی جو ابھی بھی ساڑھے چار روپے کے آس پاس ہے اس کوڑ کو لینا چاہیے اوپر میں لگ بھگ ساڑھے چار سات روپے کے ٹارگٹ ابھی بھی حاصل ہوتی ہونا چاہیے میرے خیال سے ویرین جی آپ کچھ ٹپڑی کرنا چاہیں گے کیونکہ آئی او سی اب نکل چکا ہے دائرے سے باہر اور ہر سرکاری کمپنی کی طرح وہ اب ایک سال پرانا ہے مارچ دو ہزار بیس کا کوئی ٹپڑی آپ کے ساتھ یہاں پر ویرین جی آئی او سی جی ہاں شایل جی یہ ٹریڈ ہم نے پک کیا تھا ٹھیک دو بچ کے پانچ منٹ پر ایک سو چھے روپے چالیس پیسے پر اور اوائی کافی سٹرونگ تھا آپشن بیہیویر کافی سٹرونگ تھا اور کیونکہ نمبرز اگر آپ دیکھیں اسپیشلی باٹم لائن اور مارجنز کے فرنٹ پر کافی اچھے کافی ہیں بہت بڑا پوزیٹیو ریویجنس ہے 108.40 میرے خیال تو شایل جی یہاں پر یہ اس وقت سمجھ لیجئے کہ آپ مارچ دو ہزار بیس سے لے کر اب تک کی سب سے ہائیس ترجیکٹریم ہے اور اس ترجیکٹری کا کوئی اگر میننگفل ہائی بچا ہے تو وہ بچا ہے آپ قریب قریب 115 سے 116 کی رینج میں تو ایک میننگفل سونگ ہائی یہاں پر اس کو قریب قریب تھوڑے سے وقت میں مل سکسا ہے 115.16 کا جو قریب قریب اگست 2019 کا لو ہے تو آئی او سی نمبرز سٹریٹ کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں اچھے بہت ان ٹرمز آف مارجنز اور باٹم لائن اور ایک یہ ون ون ٹریٹ ہے ای تنگ اسے شیل جی ٹریل کرنا چاہیے بہت سٹرونگ نمبرز شیل جی چلیے ایک ٹپڑی پر اور رائے لے لیتے ہیں آئی او سی کی اور وہ ہم آئی ساتھ جڑتے ہوئے دکھیں گے کنال رامبیا صاحب کنال جی بتائیے کیا کرنا چاہیے پوزیشنلی نتیجے آپ کے سامنے آ چکے اور چلیے رامبیا صاحب شاید میرے خیال سے ان کا جو سمپرک ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا چلیے چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں آئی او سی کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں ہی اور ایسا کرتے ہیں اور نتیجوں پر دھیان ہم آپ کو دیتے ہوئے دکھیں گے سمجھ جی تیار ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کل کون سے نتیجے ہیں جو آنے والے ہیں چوتھی تمائی کے جن پر آپ کو نظر رکھنی ہے ابھی دیکھ کل جو کروشل نمبر ہے اس میں ایک نمبر ہے